اسلام علیکم فرینڈز اور مرکم تو کے کے ویڈز چینل دوستوں سب سے پہلے میری طرف سے آپ سب کو رمضان مبارک اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو اس رمضان میں سارے روزے رکھنے اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے میری آج کی ویڈیو کو ٹاپک بہت امپورٹنڈ ہے اور کافی سارے لوگوں نے اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا ہے اور کافی عرصے تک میں بھی اس کے بارے میں ریسرچ کرتا رہا جو مجھے صحیح معلوم نہیں تھا اور وہ اس ویڈیو کو ٹاپک جو ہے وہ ہے کہ ہمیں موٹر سیکل کا انجن آئل کب چینج کرنا چاہیے کافی عرصے تک میں بھی اس کے بارے میں میکنکس سے پوچھتا رہا مینی فیکچر سے میں نے ای میلز پہ پوچھیں نیٹ پہ ریسرچ کیا تو بلا خیر مجھے اپنے ایکسپیرینس اور ان سب ریسرچ کے بعد ایک سالڈ نتیجے پہ پہنچا ہوں اور وہ آج آپ سے میں شیئر کرنے جا رہا ہوں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ انجن آئل موٹر سیکل کی انجن کی لائف اور پرفارمنس کے لیے بہت اہم ہے تو سب سے پہلے سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہمیں کون سا انجن آئل یوز کرنا چاہیے تو میں آپ کو یہی ریکومنڈ کروں گا کہ آپ کے جو بائک کا منفیکچرر ہے جو انجن آئل اس نے ریکومنڈ کی ہے آپ وہی یوز کریں لیکن اس بات کے خیال رکھیں کہ انجن آئل جو آپ یوز کر رہے ہیں وہ اوریجنل ہو اور وہ کوئی کاپی نہ ہو سب سے پہلے آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے سیکنڈلی اب آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کے انجن آئل کب چینج کرنا چاہیے اگر یہ سوال آپ اسی میکینک سے کریں گے تو وہ بھی آپ کو ایک اپنے اندازے سے بتائے گا منفیکچرر سے آپ پوچھیں گے وہ بھی آپ کو ایک اندازے سے بتائے گا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان دونوں سے اگزیکٹ آپ کو جو ہے نہ بتانی چلے کیونکہ آپ کے ویدر ٹمپریچر ایٹموسفیر جیسا ہے اس سے بھی فرق پڑتا ہے آپ کے چلانے کا انداز کیسا ہے آپ کی روٹین کیسی ہے آپ تھوڑا چلاتے ہیں زیادہ چلاتے ہیں لانگ روٹ پر مسلسل چلاتے ہیں یا ریسٹ دیتے ہیں وہ سب آپ کے ایک ہر بندے کی مختلف ہوتی ہے چلانے کا انداز مختلف ہوتا ہے تو اس کا جو ایکزیکٹ آنسر آپ کو دے گی وہ آپ کو اپنے بائک ہی دے گی کہ آپ کو انجنرائل کب چینج کرنا چاہیے اب آپ کو اپنی بائک سے کیسے بتا لگانا ہے اس کا طرقہ کار بہت سمپل ہے سب سے پہلے جو منفیکچرر نے آپ کو ریکومنڈ کیا کہ اتنے کلومیٹر کے بعد جیسے یامہا وانوں کو میں نے ای میل بھی کی ان کے مینول میں بھی لکھا ہے کہ تین ہزار کلومیٹر کے بعد چینج کرنا چاہیے تو آپ اتنا کلومیٹر چلا کے پھر انجنرائل چینج کریں اب تین ہزار کلومیٹر کی چینج کرنے کے بعد جب میں نے دیکھا تو انجنرائل کی حالت بڑی خراب تھی جیسے کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں سکرین پر کہ انجنرائل بالکل کالا ہو گیا ہے خیر اتنا نہیں تھا جتنا زیادہ ہی یہ شو کر رہے ہیں ویڈیو میں بہرحال انجنرائل کی کنڈیشن کا پتہ لگانے کا سب سے جو مین چیز ہے وہ اس کے کلر ہے جتنا زیادہ وہ کالا ہو گیا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافی خراب ہو گیا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ جتنا زیادہ وہ یوز ہوگا یعنی کالا ہو جائے گا اس کی جو آئلی ہونے کی پرابرٹی ہے وہ آئلی اتنا نہیں رہے گا آپ اس کو انگلی پر تھوڑی دیر پھیریں گے تو آپ کو آئلی بن محسوس نہیں ہوگا فرکشن محسوس ہوگی تو یہ دو مین اس کی نشانیاں ہیں اور سب سے مین جیز کلر ہے اس کا اس کے بعد میں نے دو ہزار کلومیٹر کے بعد آئل چینج کیا تو آئل کی کنڈیشن پھر بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی اس کے بعد پھر میں نے یہ جو ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں پندرہ سو کلومیٹر کے بعد آئل چینج کیا تو آئل کی کنڈیشن بہتر تھی میکینک بھی کہہ رہا تھا کہ یار اس کی کنڈیشن آئل کی بہتر ہے یہ تھوڑا سو اور چل سکتا تھا حالانکہ یہی میکینک جب آپ ان کے پاس ویسے پوچھنے جائیں کہ یار آئل کپ چینج کرنا چاہیے تو کوئی آپ کو کہے گا آٹھ سو کوئی کہے گا ہزار کلومیٹر کے بعد اور اس میں ظاہر ہے آپ کا پیسوں کا لاؤس ہوتا ہے جو آپ پانچ چھ سو سات سو کلومیٹر اضافی چلا سکتے تھے سافت سترہ انجن آئل ہوتا ہے تو وہ آپ کے ضائع ہو جاتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو منفیکچر آپ کو کہے اتنے کلومیٹر آپ انجن آئل کو یوز کریں اس کے بعد دب آپ چینج کریں اگر آئل کی کنڈیشن ٹھیک ہے تو اسی پہ منٹین رکھیں اگر آئل کی کنڈیشن بہت خراب ہے تو اس کو تین سو پانچ سو کلومیٹر کا ڈیفرنس دیکھیں یعنی اس سے کم پہ چینج کریں جس سٹیج پہ آپ کو لگے کہ آئل کی کنڈیشن نہ بہت اچھی ہے اور نہ بہت خراب ہے تو اس پہ آپ منٹین رکھ لیں اور اسی پہ آپ انجن آئل چینج کریں اس سے آپ انجن آئل کا میکسیمم یوز بھی کر پائیں گے اور وہ بھی سیف لی یعنی آپ کا انجن بھی سیف رہے گا آپ انجن آئل کا میکسیمم یوز بھی کر پائیں گے اور اس سے آپ کے پیسے بھی سیف ہوں گے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کےکی ویڈز چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آکنی گھنٹی بھی پریس کر دیں تاکہ میری تمام لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو مل سکیں اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ